دوسری جانب ایٹ آباد گلیات میں بارش اور برپاری تین روز سے جاری ہے مری روڈز میں تمام لنگ روڈ بند کر دیے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد شاہد چودری سے جی شاہد چودری بتائیں کہ برپاری کے باعث لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہے جی بالکل ایٹ آباد میں بارش جب کے پھاری لاکھوں نتشا گری تھنڈیانی ڈونگا گلی ہے یوبیا میں برپاری کا تیسرا روز جاری ہے آج ایٹ آباد شہر میں سورج اور بادنوں کی آخ مچولی کا سسلہ بھی جاری ہے بات کروں گلیات کے گلیات کے تمام علاقوں میں برپاری کے بحث جو ہے جو دہی روڈ ہیں لنک روڈ ہیں وہ بلاک ہیں میر مری روڈ جو ہے وہ بھی بلاک ہے اور اس علاق میں گلیات میں تیر روز سے بجلی بھی برپاری کے بحث جو ہے وہ بند ہو چکی ہے موبائل فون اور انٹرینٹ کا جو حدتہ ہے وہ بھی لوگوں کا محتر ہوا ہے سینکو بشید مشکلات کا سامنہ ہے کنڈلا کے مقام پر سات جگہ پر جو برفانی تودے گرے تھے وہ جی ڈی اے کے حکام نے ہٹا دی ہیں لیکن مری روڈ کو کھولنے کے لیے ابھی بھی کام جاری ہے جبکہ لنک روڈ میں لوگ جو ہے سینکوڑوں کے ذات میں دہات جو ہے دہاتوں کے لوگ جو ہے وہ اپنے گروہ میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں اس طرح سرکل باکوڈ کی بات کریں تو باکوڈ روڈ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے سرکل باکوڈ کے لوگ بھی ہیں ان کا بھی رابطہ ایپٹا با سے کٹا ہوا ہے